ادھر للیت پور صدر کوتوالی کے چوبیانے محلے میں ایک فروری کو ہوئی ہتیا کا خلاصہ کر دیا گیا ایک شخص کی پتھروں سے کچل کر ہتیا کر دی گئی تھی پولیس نے دونوں ہتیاروں کو گھر سے ہی گرفتار کر لیا ہے ہتیا میں گرفتار کیے گئے دونوں گھر کے ہی چاچا اور بھتیجہ ہیں بھتیجے بودھ سنگھ پر بھی پہلے سے دو ڈکیتی کے اور تین سو سات جیسی کمپیر دھاراؤں کے تحت معاملے درج ہیں اور وہیں چاچا ہرنام سنگھ پر ہتیا اور ہتیا کا پریاس جیسے کئی سنگیر معاملے درج ہیں مرتک کے بھتیجے اور بھائی ہی اس میں ہتیارے نکلے چونکہ ان کا مرتک کے کوئی اور نہیں تھا اور اس کی سمپتی پہ ان لوگوں کا نگاہ تو تھا ہی اور پہلے سے بھی بیبات کے اللہ تھا جس کے تمام پرپتر وغیرہ ہم لوگوں نے جب چھان بین شروع کی تو تتھے پرکاس میں آئے اور اس کے علاوہ سرویلانس پہ بھی لیا گیا تھا ان لوگوں کو اس کا بشلیشن اور پرکشن کر لیا جب سائے تتھے اور ساکش جھٹا لیے تب پھر ان پہ انت میں ہم لوگ پہنچے کی جو ہے اس ہتیا میں جو اگا یہ جمینی رنجیس اور یہ جو اپنی پرپڑ انہوں نے ایٹ سے کچل کے ہتیا کی تھی جو ایٹ بھی برامد ہو گئی ہے